کیا خوب کہا ہے کسی نے کے عادت نسلوں کا پتہ دیتی ہیں انسان کی عادات اخلاق اور طرز عمل اس کے خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں آئیے اس بات کو ایک مختصر کہانی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت پرانی بات ہے ایک باشا کے دروار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لے کر حاضر ہوا جب اس سے اس کی قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا خدا نے مجھے دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دماغ عطا کیا ہے باشا نے چونک کر اس شخص کی بات سنی اور اسے ابتدائی طور پر اپنے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا چند دن بعد باشا نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس شخص نے کہا باشا سلامت گھوڑا تو اچھا ہے مگر نسلی نہیں ہے باشا کو یہ سن کر تاجب ہوا اور اس نے یہ سن کر جنگل سے گھوڑوں کے خاص ماہر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کیا میرا یہ گھوڑا نسلی نہیں تو وہ ماہر شخص بولا باشا سلامت نسلی تو ہے لیکن اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے باشا نے استبل کے انچارج کو بلوایا اور اس سے پوچھا تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے تو اس شخص نے کہا جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچہ کر کے کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے باشا نے یہ سنا تو اس کی فراسط سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج گھی بھنے دمبے اور پرندوں کا عالی گوشت بطورہ انام بھیجوا دیا اس کے ساتھ ساتھ اسے ترقی دے کر ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دن بعد باشا نے اس سے اپنی ملکہ کے بارے میں پوچھا اس شخص نے کہا آپ کی بیوی کے انداز تو ملکہ جیسے ہیں مگر وہ شہزاد ہی نہیں ہے باشا کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس نے فورا اپنی ساس کو بلوایا جب معاملہ اس کے سامنے رکھا تو وہ عورت بولی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے والد نے ہماری بیٹی کی پدائش پر ہی ہم سے اس کا رشتہ تمہارے لیے مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چند دن بعد ہی فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا باشا نے اس شخص سے پوچھا تم کو اس بات کا کیسے علم ہوا تو وہ شخص بولا اس کا اپنے خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بتر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت شہزادی نہیں ہو سکتی باشا ایک بار پھر اس کی فراسط سے بہت متاثر ہوا بہت سان آج بھیڑ وکریاں اسے انعام کے طور پر دیں اور ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ دربار میں رکھ لیا کچھ وقت گزرا تو باشا نے اسے بلوایا اور اسے اپنے بارے میں دریافت کیا تو وہ شخص بولا باشا سلامت اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں آپ کو آپ کے بارے میں بتا دوں گا باشا نے اسے جان کی امان دینے کا وعدہ کیا تو وہ شخص بولا نہ تو تم باشا زادے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے یہ سن کر باشا کو سخت غصہ آیا مگر وہ جان کی امان دینے کا وعدہ کر چکا تھا وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اپنے بارے میں دریافت کیا تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کر پالا ہے بادشاہ سن کر سیدھا اس شخص کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا تجھے اس حقیقت کا علم کیسے ہوا اس نے کہا بادشاہ سلامت جب کوئی بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتا ہے تو وہ ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں انعام دیتا ہے لیکن آپ آپ بھیڑ وکریاں اور کھانے بینے کی چیزیں انعائد کرتے ہیں یہ اسلوب کسی بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا ہم اگر کسی چرواہے کے بیٹے کا ہو سکتا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو انسان کی عادتیں اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں اس کہانی کے تناظر میں اگر میں ملک پاکستان کے تمام بوٹوں والے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھوں تو پتا چلتا ہے یہ ہمیشہ سے بولنے والی آوازوں کو قید میں ڈالتے آئے ہیں ان کا یہ اسلوب کسی بھی صورت بادشاہوں والا نہیں بلکہ ان کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ جنگلی شکاریوں کے کسی بھی ٹولے سے ہیں جو پیٹ بھرا ہونے کے باوجود شکار کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے وصف میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی خسلت میں شامل ہوتا ہے وزیر اللہ پنجاب کو دیکھ کر بھی بڑی سہولت سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کا تعلق شعبہ ناکہ صداکاری سے تو ہو سکتا ہے مگر وہ جو خود کو اس عوام کی ملکہ سمجھتی ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان سب برابر ہوتے ہیں قدرت نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی عادتیں اس کی نسلوں کا تعارف کروا دیتی ہیں جب الیکشن دوہزار چوبیس میں عوامی منڈٹ کو چورایا گیا تو ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ یہ منڈٹ چور جنہوں نے دوہزار چوبیس کا الیکشن چورایا ہے غاصب تو ہو سکتے ہیں ملک کے وفدار نہیں ہو سکتے کہانی اور کس سے سیکھ لینے کے لیے ہوتے ہیں انہیں سن کر ہر کوئی اپنے علم و عقل کے حساب سے نتیجہ برامت کرتا ہے اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو بولتا کہ عالم پر اپنی محبتوں کی بارش جاری رکھیں اور اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا کل اگلے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ